جوڈ مارن آل انڈیا ریڈیو اور آس سواگ انیلیسیس میں آپ سبوں کا سواگت اگر آل انڈیا ریڈیو کے اندر نیوز کے بات کریں تو دو نیوز ہے امپورٹنٹ ہے ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویسیس کے اندر جہاں سے کیرانی کے بارے میں بات کی گئی ہے ڈسکس کریں گے نیکسٹو بات کی گئی ہے ایک اور ورل ٹوائلٹ ڈے کے بارے میں بات کی گئی ہے ڈسکس کریں گے اور اگنیٹ نیشن کے ریفارم کے بارے میں بات کر گئی ہے اسے اسکپ کریں گے تو چلیے ڈسکسن سٹارٹ کرتے ہیں پہلی نیو جو ہے ہمارے پاس یہ رانی لکشمی وائی کے بارے میں اصل میں 23 سال کے عمر میں انگریزوں سے یہ لوہا لیتی ہے اور جیتے جی انگریز انگریز کو جیتے جب تک جندہ رہتی ہیں انگریزوں کو قبضہ نہیں کرنے جاتی ہیں یہاں پر اپنے رکت سے لکھی دیش پریم کی امیٹ گاتھا لکھتی ہے یہ یہاں پر ہوتا کیا ہے 1835 کو وانا نسی کے اسی گھاٹ میں زنم ہوتا ہے ان کا چھوٹا چھوٹا فیکٹ ہے جاننا جہو رہی ہے منی کرنی کا نام سے تھی لیکن پیار سے سب اسے منو بولاتے تھے انہیں قریب چار سال کی انگریزوں میں ان کی ماں کا ندھن ہو گیا تھا اور پتا موروپند تامبے انتیم پیشو باجرہ دویتیے کے سیوک تھے تو جب دیوتیے سے وقت تھے تو یہ ان کو لے کر کے وہاں جاتے تھے اور وہیں بٹھڑ میں مال ودیہ گھر سواری اور سستر ودیہ انہوں نے یہاں پر سیکھی پتا اپنے ساتھ واجی راؤ کے دربار میں لے جاتے تھے جو ابھی بات کہیں اور منو نے واجی راؤ کے بچوں کے ساتھ پڑھائے کی استر سست چلانا اور گھر سواری کرنا منو کا پریہ کھیل تھا تلوار واجی اور دھنور ودیہ میں لڑکوں سے بھی بہتر تھی کمروں میں ہی استر سست چلانے میں پارنگت ہو گئی تھی جہاں سے کہ راجہ گنگہ دھر راؤ نیوالکر کے ساتھ ان کا بیواہ ہوتا ہے اور شادی کے بعد منی کرنی کا لکشمی وائی کے نام سے جانے گئی شادی کے بعد سستر چلانا اور گھر سواری بھی انہوں نے جاہی رکھا اپنے ہی بیڑے کے اندر اندر میں انہوں نے کیونکہ اس میں مہلاؤں کو باہر نکلنے کے لئے دکت ہوتی تھی تو ایک ستری شیناک اٹھارہ سو ایک کیاون میں ایک کیاون میں لیکن گمبھیر بیماری کی وجہ سے چار مہینے میں ہی پتر کا نیدھن ہو گیا جب نیدھن ہو گیا تو گنگہ دھر راؤ کی خراب صحت کی وجہ سے پتر گود لینے کا بیچار کیا کہ چلانے کے لئے تو چاہیے پانچ سال کے بچوں کو گود لیا اور نام رکھا دامو دھر راؤ اور یہی سے کہانی شروع ہوتی ہے جو یہاں پر ہوتے ہیں وائی سرائے ابھی بات کریں گے کون وائی سرائے ہوتا ہے جبا سوچنا آپ ڈاکٹرین آف لیپس کی نیتی لاتے ہیں مطلب لیکن یہاں پر ایک اور ریز ڈی ہوتی ہے ایک کئیس نومبر دیکھو یہاں پر کیا ہوتا ہے چار دن اگلے دن ہی مطلب بیس نومبر کو یہ جو ہے سو گود لیتی ہے دامو دور راؤ کو اٹھارہ سو ترپن میں گنگہ در راؤ کا نیدھن ہو جاتا ہے ڈاکٹرین آف لیپس اٹھارہ سو اٹھارہ سو اٹھالیس سے چھپن لارڈ ڈلوہزی کے کار میں انہیں انہیں ایسے ہی لاتے ہیں جو دکتک پتر رکھتے ہیں ان کو وہ راج ان سے چھین لیا جائے گا اس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں یہاں پر انگریزوں نے لکشمی بھائی کو اٹھارہ سو تاون کی کرانتی میں لڑنے والا اکلوتا مرد کہا اور انگریزوں نے لکشمی بھائی اٹھارہ سو تاون کی کرنا اور اکلوتا مردہ سیم باتیں ہیں تو یہ ساری باتیں کہے گئی ہیں چلتا ہوں نیکسٹ آرٹ کے لیے نیکسٹ آرٹ کے لیے کی بات کریں تو دیکھو یہاں پر ایمپورٹنٹ کیا ہے مینلی آسام کہاں آسام نیشنل ہائیوے سیون ون فائیو سات سو پندرہ نیر چورہہٹ ویتھ کملا وارک ہات مازولی ایزا نیشنل ہائیوے سات سو پندرہ نیشنل ہائیوے اٹھ نائنٹی فیفٹی سکس آپ کو صرف یہ دیان رکھنا ہے آسام میں کون سا نیشنل ہائیوے ہے سات سو پندرہ کملا واری گھاٹ اور مازولی کو جو اڑتا ہے مازولی ایک آئیس لینڈ آپ کو یاد ہوگا تو یہی باتیں یہاں پر ایمپورٹنٹ ہیں اور تو کچھ نہیں ہے چلتا ہوں نیکسٹ آرٹ کے لیے نیکسٹ آرٹ کے لیے کی بات کریں تو انیش نومبر کو ورلڈ ٹوائلٹ دے دو ہزار ایک سے منایا جاتا ہے بہت ایمپورٹنٹ ٹرم ہے آخر میں ہاں جی دیکھو یہاں پر ایک بات میں بتاؤں آپ کو کہ جب یہ لکڈون لگا تھا تو لوگ سب کچھ کی بات کرتے ہیں لیکن دوہزار چودہ میں جو ہم نے سوکش بھارت کے تحت جو ہے سو سٹارٹ کیا تھا کیا ہے سٹارٹ کیا تھا سٹارٹ کیا تھا ٹوائلٹ ہونا نہ سوکش بھارت کرنا اگر لکڈون میں یہ ٹوائلٹ نہیں ہوتا تو کہاں جاتے لوگ بہت پار تو نکل ہی نہیں سکتے تھے تو یہ ٹوائلٹ کیا چرچہ کہیں نہیں ہوتا ہے لائیولی ہوت کی بات ہو یا ہیلتھ کی بات ہو سینٹیشن کی بات ہو سب بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے سب کو ایک دوسرے سے جور کے دیکھنا ہوتا ہے ایس ٹی جی اس کو بھی آگے بڑھانے کی بات گامین بھارت ہو چاہے سہر بھارت ہو بہت سارے آج کو سوچ مکت بھی کیا گیا ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے کل مطلب اور یہاں پر جب 2014 میں سوچ بھارت مشن لانچ کیا تھا تو یہاں پر جو ہے بہت اچھی کامیابی ملی ورلڈ نے شرحانہ بھی کی انٹرنیشنل روپ سے اور نیشنل روپ سے دیکھے انٹرنیشنل ہر جگہ سینٹیشن کے بارے میں یا پھر ورلڈ ٹوائلٹ ٹوائلٹ کے بارے میں جیدے ایویرنس کم ہے لیکن ہمارے پردان مندری جی موڈی جی کی آنے کے بعد پورا ورلڈ ان پانتک کو جانا ہائی جن جو رہی ہے حالانکہ یہ ٹرم تو گاندھی جی کے سمیے سے ہی چلتا رہا ہے آج کا ٹرم ہے نہیں تو کومیٹی پارٹیسپیشن کی سائتہ سے بیہیویر چینز کی اٹیچوڈ کی سائتہ سے لائیوڈ کو چینز کرنا اور ایک نئے طرح کا سوسائیٹی کو آگے لے کے جانا بتایا گیا تو آج کے ڈسکسن میں اتنا ہی تھا تھانکیو تھانکیو موسیقی موسیقی